برسات کا موسم آتے ہی جل جنید بیماریوں کا پرکو بڑھ جاتا ہے اور اس برساتی سیجن میں منشقوں ان بیماریوں سے بچائے رکھنا بڑی چنوتی ثابت ہوتا ہے خاص طور پر جب بچوں میں ڈائریا پلیا جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ان صحیح بیماریاں اس کے اپچار ایوم بچنے کی اپائیوں کو لے کر ایس آر ہاسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر چکھلی میں بطور شیشو روک وششاگی اپنی سیوائے دینے والے ڈاکٹر ایس پی کے شروانی سے ہم نے چرچہ کی تو انہوں نے وستار سے ہمارے درشکوں کو ان بیماریوں کو لے کر مہتپون جانکاریاں دی نمسکار میں ڈاکٹر ایس پی کے شروانی ورشت شیشو روک وششاگی ایس آر ہاسپیٹل چکھلے دور سے چھتر کی جنتہ کو کچھ سندیز دینا چاہوں گا چونکہ برسات کا موسم پرارم ہو چکا ہے اور برسات کے موسم میں ان ریٹیوں کی بنیزبت تھوڑی سی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں میں کچھ سندیز دینا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ برسات میں جل جانت بیماریاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائیو سے ایئر بارن ڈیجیز اور ویکٹر جانت بیماریاں جو ہیں وہ بہت ہی کک پرکوب اس ریٹوں میں زیادہ ہوتا ہے تو میں سلسلے بار تینوں جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جل جانت بیماریاں جو ہے وہ مکھ روپ سے دوسریت جل اور دوسریت خان پان سے ہوتا ہے اور اس میں مکھ روپ سے گیسٹرو انٹریائٹیس ہے ٹائپ آئیڈ ہے ہپٹائٹیس بی ہے ہپٹائٹیس اے ہے اور کالرہ ہے تو گیسٹرو انٹریائٹیس میں وہی پیٹ درد ہوگا پتلے دست ہوں گے اُلٹی ہوگی ٹائپ آئیڈ میں تو بکھار آئے گا لمبا اور ہپٹائٹیس بی میں پیلیا ہوتا ہے ہپٹائٹیس اے میں پیلیا ہوتا ہے اور کالرہ میں پتلہ دست ہوتا ہے وارٹری دست ہوتا ہے تو یہ چپرکوب جو ہے دوسریت جل سے اور دوسریت خان پان سے ہوتا ہے تو ہم کو یہ بھرکس پریاز کرنا چاہیے کہ ہم تاجہ پانی پیئے سردہ پانی پیئے اور تاجہ کھانا کھائیں اور گرم کھانا ہی کھائیں دوسری جو بیماری ہوتی ہے ایر بارن ڈیجیز جو ہوتا ہے اس میں مقرب سے پھلو آتا ہے یا وائرل پیور آتا ہے اس میں سردی خانسی بکھار تھکان چردرد اور بہت کمجوری ہوتی ہے یہ بھی تین دن چار دن اس کا پرکوب رہتا ہے اور یہ ٹھیک دھن سے علاج نہ کیا جائے تو یہ ممنیومونیا میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا بچاؤ کے لیے جس کو بھی پھلو ہوتا ہے وہ سمانی لوگوں سے دور رہے اور اس سے آئیسولیٹ ہو جائیں تو اس سے کافیت تک بچا ہو سکتا ہے تیسری جو بیماریاں ہیں وہ ہے ویکٹر جانید بیماری جو کہ مکرب سے مچھنوں سے ہوتا ہے جس میں تین پرمک بیماریاں ہیں ملیریہ ہے ڈینگو فیور ہے اور چگن گونیا ہے تو ڈینگو میں تو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے درگ بلائی میں بھی سن 2018 میں جس کی مہماری ہوئی تھی اور کافی برکتیو بھی ہوئی تھی ڈینگو میں مکھی روپ سے سرین میں چتے پڑھنے لگتے ہیں اور سرین کے اندر بلیڈنگ ہونے لگتی ہے کئی بار گھون کا پیساب بھی ہوتا ہے برین میں بھی بلیڈنگ بلیڈنگ ہونے سے بہت بہوسی آ جاتی ہے اور لائپ کے لیے بہت رسک راتا ہے چگن گونیا میں بھی فیور آئے گا مسکولر پیند آئے گا تکان رہے گی سرین درد رہے گا جوڑوں میں درد رہے گا اور ملیریا میں بھی وہی ٹھنڈ دے کے بخار آئے گا پر کئی بار اس کو کامپلیکیٹڈ ملیریا رہتا ہے اس میں بھی جان جانے کا جو ہے وہ رسک بہت جاتا رہتا ہے تم یہ تینوں بیماری سے بجنے کے لیے اپنے کو مچھوں کے پرکوپ سے بچنا چاہیے اور گھر کے آس پاس جو ہے گندگی نہ ہو گھر پانی ویسے سٹیبل وارٹر نہ جمع ہو وہاں پہ تاکہ مچھر بناب سکے یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے تو ٹوٹال کہنے کے مطلب یہ ہے کہ گھر کے آس پاس ساپ سفائی رکھیں سدھ جل کا اپیوگ کریں تاجہ کھانے کا اپیوگ کریں اور پرسنل ہائیجین رکھیں تو یہ سب بیماریوں سے جو ہے موسمی بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے بعد بھی کسی بھی ویتی کو کو کچھ اور سلا لینا ہے یا کچھ اور سندیج پرابت کرنا ہے تو ہمارے اس آر ہسپٹل چکلی دور کے جو ہیلپ نائی نمبر ہے سکس ٹو 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 سکر سکتے ہیں آپ کا کوشن بہت ہی مہتپون ہے ڈائریا کیا ہے خاص کر کے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں اس میں بہت بار پتلے دست ہوں گے وولٹی ہوگی اور سانت ہی ساتھ پیٹ درد ہوتا ہے بہت بار دست ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ سرین میں ڈیہائیڈریسن ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہوتی ہے پانی کی زیادہ کمی سیویر ڈیہائیڈریسن ہونے سے جان کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ سہی ڈھنگ سے علاج نہ کیا جائے تو ملتوک ہونے کی بھی سمبھاؤنا بہت بڑھ جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے ہمیں یہ ہی ہے کہ ساپ سپھائی اپنا پرسنال آئی جن کا بہت دھیان رکھیں اور ہم ہینڈ واسنگ جو ہے یہ بھی برابر کرتے رہے اور باہر کا کھانا ہی دی ہم کھا رہے ہیں تو یہ سنشیت کلنے کی کھانا جو ہے وہ یا جو بھی اپن کھا رہے ہیں چاٹ جو بھی کھاتے ہیں یہ سودھ رہے اور پیور رہے اور تاجہ رہے نہیں نہیں یہ اچھیت نہیں ہے یہ اچھیت نہیں ہے کھانا ہمیں سہا کھانے کو تاجہ کھائیں صبح رہے کھانا صبح رہے کھائیں رات کا بنا ہوا کھانا رات کو کھائیں تو یہ ہیلس کے لئے بھی ٹھیک رہتا ہے یومنیٹی بھی اس سے ٹھیک رہتی ہے اور بیماری کا پرکاوپ ہونے کا بھی چانسز کم رہتے ہیں